بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم حدیث نمبر دو پڑھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریدتن علا کل مسلم علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے انسانی فطرت کا بنیادی تقاضہ ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو علم کا معنی ہے جاننا پہچاننا واقف ہونا اور معرفت حاصل کرنا جبکہ اسطلاح میں ماس جاننے کو علم نہیں کہا جاتا بلکہ کسی چیز کی حقیقت کا ادراک علم کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ اہلِ علم کے درجات بلند فرماتا ہے فرمانے باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں جو اہلِ ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اہلِ علم بھی ہیں ایک اور جگہ ارشادِ ربانی ہے ہَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا جاننے والے اور نا جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علم ہی کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی علم کے بغیر انسان نہ تو دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے انسان کی اسی بنیادی ضروریات کی پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد وعورت پر لازمی قرار دیا ہے جبکہ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادِ گرامی پر عمل کے لئے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی پوری توجہ دیں تاکہ کوئی بچی آنپڑ اور جاہل نہ رہے انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے آیت کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جسدو کی راہ پر گامزن نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض و ذمہ داری کے متعلق جواب دہی کرنی ہے اس لئے ہر نیکی اور گناہ کا اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے تاب ہی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی سرخ روح ہو سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے متعلق فرمایا مجھے مغلم بنا کر بیجا گیا ہے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہت سے لے کر لہت تک علم حاصل کرو جو حصول علم کی راہ میں فوت ہوا وہ شہید ہوا حضرت طلبہ آپ نے اس حدیث شریف کو اور اس کی تشریف کو مکمل یاد کرنا ہے اور اسے اپنی نیٹ کاپی میں بھی تحریر کرنا ہے یہ حدیث شریف آپ کی اسلامی عادت کی کتاب کی صفحہ نمبر انچاس اور اچاس میں لکھی ہوئی ہے آپ نے پہلے اس کا عربی مطن تحریر کرنا ہے اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ اور پھر جو تشریف یہاں موجود ہے وہ آپ نے مکمل تشریف اپنی کارپیوں پر خوبصورت طریقے سے لکھنی ہے اللہ حافظ